بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کنافا جو کی ایربک کی فیورٹ ڈیزرٹ ہے اس کی انگریڈینٹ جلدی سے نوٹ کر لیں اس کے لئے کنافا چاہیے ہمیں اور شیرہ بنانے کے لئے سیپریٹ انگریڈینٹ چاہیے یہ ہم نے لیا ہے کنافا یہ پورا ایک پیکٹ ملتا ہے اس طرح کا تقریباً ایک کھیلو دس ریال کا تقریباً مل جاتا ہے یہاں کے مارکٹس میں تو سب سے پہلے اس کو بنانے کے لئے ہم ایک فرائی پین کو گریز کریں گے اور تقریباً ون تھرڈ کنافا ہم نکال کے اسے اچھے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ دیں گے ہاتھ سے اور اس میں ملٹڈ بٹر ہمیں ڈالنا ہے ملٹڈ بٹر کو اچھے سے مکس کر دینا ہے کنافا تھریٹس میں اس طرح کے ایونلی کوٹ ہو جائے چاروں طرف یہاں دیکھیں ہم نے بہت تھوڑا کونٹیٹی کنافا لیا ہے تقریباً ایک پلٹ جس سے ایک لیئر ہمارا بنے اگر آپ کا کنافا اچھے سے نہیں مکس ہو پا رہا تو آپ اسے مکسی میں بھی گرائنڈ کر سکتی ہیں چلیے ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہمیں اسے اچھے سے سپریٹ کر دینا ایک ایون لیئر فرائی پین کی اوپر اور اسے اچھے سے فرملی پریس کرنا with the help of a back of a cup or a glass you can use اس طرح سے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ویڈیو میں اس طرح سے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب ہمیں اس میں ہٹ کرنا ہے یہاں میں نے لیا ہے one packet of fresh cream یہ المرائی کا fresh cream ہے اور یہ بہت اچھے سے spread ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا cream one packet میں نہیں ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا اور لے سکتی ہیں ایڈیشن میری خیال سے one and a half packet would be enough for making this size one کنافا اسے اچھے سے one layer of cream ہونا چاہیے آپ کے کنافے میں تب ہی اس کا اصلی ٹیسٹ آئے گا اچھا سے اسے ایک ٹیبل سپون کی حال سے ہمیں all round evenly spread کر دینا اچھے سے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو اس میں لائک کرنا نہ بھولیں اور میرے ریسپی کو شیئر بھی کریں اپنے فرنس اور ریلیٹیوز میں یہ بہت ہی جلدی اور انسٹینٹ بنتی ہے بہت ہی لذیذ ہوتی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میری چینل آفرینہ از ورل آپ اس میں مزریلہ چیز بھی آٹ کر سکتے ہیں فور ایکسٹر فلیور اور لک کیونکہ جب یہ پک جاتا تو اس میں الاسٹسٹیسٹی والا لک آتا ہے بیکاوز آفرینہ چیز اب ہم جو ریمیننگ بٹر ہے اس کو آٹ کر دیں گے اپنے باقی کے وان پلیٹ آف کنافہ میں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں سے اس طرح سے جب یہ اس طرح سے اچھے سے مکس ہو گئے evenly تب ہم اسے کریم کے اوپر ایک اور لیئر ڈال دیں گے بہت ہی آسانے سے بنانا اور کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ ضرور یہ ریسیپی کے جگہ بنانا بھی میش ڈال سکتے ہیں بنانا کا بھی کنافہ بنتا ہے یا پھر کچھ لوگ نیوٹیلا بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ بسکوف سپریڈ بھی ڈالتے ہیں الگ الگ فلیورز کے بنتے ہیں کنافہ تو یہاں میں نے پرین کریم کا آپ کو دکھایا ہے اور آپشنز بھی بتا دی ہیں کہ کریم کے جگہ آپ میش ڈال سکتے ہیں میچ میں یا تو کریم کے ساتھ بھی بنانا ڈال سکتے ہیں اس سے اور بھی ٹیسٹ اچھا منتا ہے اس کا اب اچھے سے جیسے ہم نے اسے کوٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے فرمی پریس کریں گے with the help of a cup جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اب چلتے نیکس ٹیپ کی طرف شیرہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے half cup of sugar جیسے کہ آپ دیکھ رہے بلکل برابر ہونا چاہیے اس size کا ہونا چاہیے تقریباً 100 گرام کا ہوگا یہ cup تو اس طرح سے level up کر کے ہم اسے ایک saucepan میں ڈال دیں گے اور اسی saucepan میں پھر ہم add کریں تقریباً اتنی quantity water half half cup of water اور پھر اسے ہم boil کرنے چھڑا دیں چھولے پہ آپ یاد رکھیں کنافہ کو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ جس طرح سے اسے بنا کے refregerate بھی کر سکتے جیسے میں نے بھی بنائے اسے بنا کے refregerate کر دیں اور جب آپ کو surf کر نا ہو تب آپ اسے گرم گرم چھولے پہ ہیٹ کر لے اور شیراب اسی وقت گرم گرم بنا کے ڈال دیں تو یہ pre prepare آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے آنگ آنے تو آپ ایک دن پہلے بنا کے لگ سکتے ہیں اس طرح سے چلی ہم نے شیراب چھولے میں چھلا دیا اور اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون یعنی ہاف لیمن کا جوس میں ایٹ کر دیا ہے کچھ اگر بیج میں گر گئے تو اسے ہٹھالیں ٹی میں آپ سیٹ کرے اس کو اس طرح سے یہ میں نے ایک طرف خنافہ چھلا دیا ہے دوسری طرف اس کا شیرہ پکر ہے تو جتنے دل میں شیرہ ہوگا خنافہ بھی ہو جائے اس طرح سے ریڈی اگر آپ خنافہ کو سٹور کر رکھنا ہے تو آپ اس پر پر کلنگ فائل لگا کے ریفریجریٹ کر سکتے ہیں نیکس ڈی بنا سکتے گرم شیرے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اب اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا روز وارٹر کیونکہ اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ دیکھ سکتے ابھی ہمارا کنافہ بہت پتلا ہے زیادہ گاڑہ دی ہوا اب ہم اسے پانچ منٹ اور پکائیں گے جب تک کہ گاڑہ نہیں ہو جاتا ہے اور تب تک ہمیں کنافہ کو بھی دھیمی آج پہ پکانا ہے ہمارا کنافہ ہو گیا ہوگا ایک طرف تو اب ہم اسے پلیٹ میں لے کے فلیپ کر دیں گے اور دیکھیں گے اس کا کلر پکائیں گے تقریبا پانچ سے چھے منٹ دینی آج پہ جسے ہم نے بتایا تھا اور شیرہ ہمارا دیکھیں اچھا کنسسٹینسی ہوگیا تو چولہ بن کر کے اسے ایک بول میں ڈال دیں گے اور اسے ہمیں گرم گرم ہی پور کر نا اپنے کنافہ پہ اس لئے ہم نے سائد بے ہوگیا ہوگیا ہمارا کنافہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں اب ہم 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 کنافہ کو چیک کریں گے پلیٹ میں فلیپ کر کے اس طرح سے اپس ڈاؤن کر کے بلکل فورا ہی پلٹ دینا یہ دیکھیں اب ہلکا سا گولدن ہوا ہمیں تھوڑا سا اور گولدن چاہیے تاک اس کا لک خوبصورت ہے ہم واپس فرائے پین کو رکھیں گے اور پلیٹ فلیپ کر کے واپس اسے تھوڑے دیر تین سی چار منٹ اور reheat کر لیں یہ دیکھیں کتنا آسانی سے ہو گیا یہ ہمارا دیکھیں چار پانچ منٹ اور ہم نے پکا لیا تو کتنا اچھا گولدن کلر آگیا اس کا اب ہم اسے سٹریٹ کر کلر دالیں گے تاک دوسری طرف بھی اس کا کلر گولدن ہو جائے اور اسے تقریبا پانچ منٹ تک پکائیں گے دیمی آج بھی یہ دیکھیں ہمارا دوسرا طرف بھی گولدن بران ہو گیا ہے اتنا بیوٹیفل سا کلر آرہ ہے اور اچھے سے evenly سپریڈ ہو جائے تب ہم اس پہ گانشنگ کریں گے گراؤنی پیسٹاشیوز کیا پیسٹا کو ہم نے مشین میں گرائنڈ کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں دیکھیں ہمارا کناث بھنگے بلکل ریڈی ہو گیا کتنا بیوٹیفل لوک آرہا اس چاروں طرف سے دیکھیں گولڈن اور یہ گرم گرم ہی سرف کیا چاہتا ہے تو جب آپ سرف کرنا تب ہی آپ اس کو کرے اوپر سے ہم یہ دیکھیں اس کی گارنیشنگ کر دیں گے پیسٹا سے کاجو ہے تو کاجو بھی آپ کرش کر کے ڈال سکتے ہیں ویسے زیادہ تر یہ پیسٹا ساتھ ہی سرف کیا جاتا اس ہی تر ہوت سرف کر دیں اور جب آپ اسے کٹیں گے تو بہت یمی اور زبردست سا اس کا لک آئے گا اور ایک موزریلا چیز کے وجہ سے اس کی ایلیسٹی بھی بہت اچھی دکھے گی آئی ہوپ میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو شیئر کر دیجئے اگر آپ کو اچھی لگے اور لائک کرنا نہ بھولے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تینک یو فور ووچنگ